اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے پاس جو بھی راہ ہے حکومت میں آنے کی وہ ہے الیکشن اور عوام کے ووٹ رات کے اندھیر میں دیشتگردوں سے بات چیت کی جا رہی ہے اس پر برہمی کا ازار کیا ہے تبدیلی کا اصل چہرہ تاریخی مہنگائی اور بیروزگاری ہے بلاوال پھٹا دیزاری صاحب نے یہ بھی کہا کہ پی ٹی ایم کا جلسہ یہاں ہوا تھا بشاور میں لیکن وہ ناکام رہا آج دیکھ لیں پاکستان پی بلس پارٹی کا کے پی کے سبائی دہارل حکومت میں جلسہ ہے جہاں پی ٹی ای کی حکومت ہے لیکن اتنا کراؤڈ یہاں موجود اتنا بڑا جلسہ کرنے میں ہم کامیاب ہوئے ہیں پی بلس پارٹی اس کا مطلب ہے موجود ہے کے پی کے میں نہ صرف موجود ہے بلکہ احساس شدت سے دلا رہی ہے کہ اگلے الیکشن اگر ہوتے ہیں تو پاکستان پی بلس پارٹی اس میں کامیابی حاصل کرے گی اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ جی پی بلس پارٹی حکومت ختم ہونے کے بعد سے عوام دشمن معیشت ہے انہوں نے کل بشن یادو کے حوالے سے بھی بات کی انہوں نے کہا انعرو دینے کی کوشش کی جارہی ہے کل بشن یادو کو سرٹیفائیڈ دہشتگردیں بھارت کے ان کو انعرو دینے کی کوشش ہو رہی ہے اس کے لیے ہم سڑکوں پر بھی آئیں گے عدالت جانا پڑا تو عدالت بھی جائیں گے اور انہوں نے مسلم نون کے سربراہ نواز شریف کو ہاتف تنقید بنایا ہے ان پر بھی انہوں نے تنقید کی اور پی ڈی ایم پر بھی تنقید کی ہے پی ڈی ایم کا جلسہ چونکہ پشاور میں جو ہوا تھا ناکام رہا تھا اور پاکستان پیروس پارٹی کا آج یوم تاسیس کے سلسلے میں جلسہ ہوا بہت کامیاب تھا کراوڈ بہت موجود تھا وہاں اور اسی پر ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ پشاور سے ہمارے نمائندہ سمی اللہ خان موجود ہیں ان سے بات کریں گے کہ آج جلسے میں کتنے لوگ آئے اور کیا کچھ ہوتا رہا سارا دن سمی اللہ علیہ بہت خوش آمدید آپ کو کیا کہیں گے آج کا جلسہ تھا چون مائیوں میں تاسیس اس حوالے سے تھوڑی تفصیلات سے آگر کیجئے گا کہ آج کے اس جلسے میں کیا گہمہ گہمی رہی پشاور میں جی دی بلکل آج پورے شہری پشاور میں پیپل پارٹی کے چون بھی یومی تاسیس کے سلسلے میں گہمہ گہمی تھی اور ایک بڑا جلسہ منعقید ہوا تھا جس میں چیئرمنٹ پیپل پارٹی بلاول بٹو زرداری نے خصوصی شرکت کی اس کے علاوہ وزیرالہ سین مراد علی شاہ صاحب مرکزی سیکرٹری جنرل نیر حسین بہاری صدر خیبر خان کے علاوہ اور رہنماوں نے شرکت کی اس جلسے میں پورے صوبے سے جیانوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی بلاول بٹو صراحہ بھی ان کا کہنا تھا کہ مجھے آج امید ہو گئی کہ جس طرح کیپیکے کے پشتونے نے بٹو صاحب کو اور بینظیر کو مایوس نہیں کیا تھا اسی طرح مجھے بھی مایوس نہیں کریں گے اپنے حتاب میں بلاول بٹو زرداری صاحب نے موجودہ حکومت کی تین سالہ کارکردگی کو آڑے ہاتھ ہو لیا اور بلاول بٹو زرداری صاحب کا جو خطاب تھا بہت بڑی تعداد میں جلسہ گاہ میں لوگ موجود تھے اس حوالے سے بتائیے گا کہ ایک بڑا جلسہ تھا کیونکہ سے پہلے پشاور میں پی ڈی ایم نے جلسہ کیا تھا وہ ناکام رہا تھا اس میں بہت کم تعداد میں شرکت کی تھی لوگوں نے جی جی بلکل اس جلسے میں بڑی تعداد میں فورے صوبے سے جیالوں نے شرکت کی اس لیے بلاول بٹو زرداری نے پچھلے دنوں میں جب موجودہ حکومت پی ڈی ای کی بھی ایک جلسہ ہوا تھا وزیرالہ سن وزیرالہ کیپی کے صاحب نے حصوصی شرکت کی تو انہوں نے اس جلسے کا بھی حوالہ دیا اور پی ڈی ایم کے جلسے کا بھی حوالہ دیا بلاول بٹو زرداری کا یہی کہنا تھا کہ پی ڈی ایم والوں نے اتنا تعداد جمع نہیں کیا تھا جتنا کہ آج اکیلے پیپل فارٹی نے جمع کیا ہے اور اس موقع پر انہوں نے موجودہ حکومت کی کار کردگی کے حوالے سے بیان دیتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ موجودہ معیشت کو موجودہ حکومت نے معیشت کا ستیہ ناز کیا ہوا ہے اور اگر اس سے نجات دلانا عوام چاہتے ہیں کہ ہمیں اس سے نجات مل جائے تو اس کا واحد حل پیپل فارٹی کے ساتھ ہے انہوں نے مزید کہا کہ معیشت کو ٹھیک کرنے کے لیے اور اپنے پاو کو کڑا کرنے کے لیے صرف آپ کو فیپل پارٹی کا ساتھ ہی دینے پڑے گی اس کے علاوہ انہوں نے آئی میپ ڈیل پر بھی حکومت پر شدید تنکی تھی اور حکومت کو آڑے ہاتھ لیا ان کا کہنا تھا کہ آئی میپ ڈیل پاکستان کو آئی میپ کا غلام بنانے کا ڈیل ہے اور انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ حکومت پلفور اس ڈیل سے باہر نکلے اور اس کو واپس کر دے اس کے علاوہ انہوں نے ای وی ایم جو حکومت میں ابھی جوائنٹ سیشن میں جو کانونسازی کی تھی ای وی ایم پار کلبوشن یادیوں کے اس پر اس پر بھی تفصیلی گپتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ کے ای وی ای وی ایم آٹی ایس ٹو ہے جو کہ حکومت دانزی کے لیے یہ راستہ بنانے کے لیے سمیلہ اس پر طور سے بتائیے گا کہ آج جلسہ تھا بڑا کراورت تھا سیکیورٹی کی کیا انظامات رہے آج جس سیکیورٹی کی بھی انتظامات آج تو اچھے تھے پہلے تو انتظامیہ کی حق تلوث یہی کوشش تھی کہ پیپل پارٹی کا یہ جلسہ ناکام ہو جائے اور آخر حد تک پیپل پارٹی کو یہ اجازت بھی نہیں دے رہے تھے کہ یہاں پر کبوتر چوک میں پیپل پارٹی کا جو جلسہ ہے کہ یہ ہو سکے لیکن جیالوں کی ثابت قدمی کی وجہ سے انہوں نے یہ ممکن بنایا کہ ان کا جلسہ آج وہی کبوتر چوک میں ہوا اور پورے صوبے سے بڑی تعداد میں عوام نے شرکت کی جی آج جی بہت شکریہ سمی اللہ آپ کا اپ ڈیٹ کر رہے تھے پیشاور آج پاکستان پیپل پارٹی کے بڑا جلسہ اور کیپکے کے دارالحکومت سبائی دارالحکومت پیشاور میں جہاں بڑی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی کیونکہ وہاں پی ڈی ایم کا بھی جلسہ تھا پی ڈی ایم کا جلسہ ناکام رہا تھا اور اس کا حوالہ بھی دیا آج بلاور بھٹو زرداری نے انہوں نے کہا کہ یہاں پر پی ڈی ایم نے جلسہ کیا تھا جو کہ ناکام رہا اچھا تنقید کی انہوں نے وفاقی حکومت پر صوبائی حکومت پر اچھا نون لیک پر بھی تنقید کی ہے بلاور بھٹو زرداری صاحب نے اور یہ بھی کہا انہوں نے سادش یا تیسرے راستے سے حکومت میں نہیں آنا چاہتے یہ بھی کہا بلاور بھٹو زرداری صاحب نے ظاہر ہے اس پر بھی ہم بات کریں گے کہ یہ تیسرا راستہ کون سا ہے اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ رات کے اندھیر میں دیشت گردوں سے بات چیت کی جا رہی ہے جو ٹی ایل پی اور ٹی ٹی پی کے حوالے سے بات چیت ہو رہی تھی اور اس پر بھی حدف تنقید انہوں نے بنایا ہے پی ٹی آئی کو اس پر ہم بات کر رہے ہیں فائن جلانی پی ٹی آئی کے رہنمہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے پوچھیں گے کہ آج کا یہ جلسہ پاکستان پیپلز پارٹی کا اور کیے پی کے میں تھا جہاں حکومت ہے بی ٹی آئی کی اور مسلسل دوسری حکومت ہے صبح زہرال حکومت پر شاور میں اور بڑا جلسہ پیپلز پارٹی کرنے میں کامیاب ہوئی ہے تو ظاہر آنے والے الیکشن کا کچھ نہ کچھ تو اس سے بھی اندازہ لگائے جا سکتا ہے بہت شکریہ عرف آئین جلانی صاحب کیا کہیں گے آج حاضر تنقید پورے جلسے میں براور بھٹوز حضاری صاحب نے جو کیا وہ آپ کی گارمنٹ کو کیا اس کے علاوہ نونلی کو بھی حاضر تنقید بنائے ہیں لیکن ظاہر زیادہ جو وفاقیمہ حکومت آپ کی ہے تو زیادہ جو تنقید کا توبوں کا رخ تھا وہ آپ ہی کی جانب تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ جیس آپ نے مجھے موقع دیا بات کرنے کا اچھا یہ جتنی بات بائی کر رہے تھے مجھے تو بڑی مزے کے خیز لگ رہی تھی اس کا سب سے بڑی ریزن یہ ہے کہ یار ہم رہتے ہیں سندھ میں جہاں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے تو ہم سے پوچھو انہوں نے ہمارا کیا حال کیا کیا درگت بنائی ہے کراچی میں اور اندرونے سندھ میں رہنے والوں کی تو مطلب جب یہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں یہ بالکل مزہ کا خیز باتیں ہوتی ہیں کہ جی ہم جس طرح سے پچھلے دنوں آپ نے سنا تھا بلاول زرداری کا بیان آیا تھا کہ ہم جو ہے وہ کراچی کو پیرس بنا رہے ہیں اور لوگ پتہ نہیں باہر سے آکے یہاں پر اسپطالوں میں علاج کرا رہے ہیں یہاں اسپطالوں میں جو حالت ہے وہ ہم سب روز آپ لوگوں کے ٹی وی چینلز پر ہی ہم دیکھتے رہتے ہیں جس طرح پیپلز پارٹی یہاں پر گورنمنٹ کر رہی ہے جس طرح سے انہوں نے آج ابھی کلی کی بات ہے کالا خانون جو ہے وہ ایک اسمبلی میں پیش کی ہے جس کے مطابق انہوں نے میر کو اتنا بے اختیار بنا دیا کہ کوئی اگر فورن ڈیلیگیشن آتا ہے جو میر جس کو ریسیف کر سکتا ہے وہ بھی اتنے خوف زدہ ہیں یہ خاص طور پر کراچی کے عوام سے اور اختیارات جو ہم سمجھ رہے تھے کہ شاید یہ ٹرانسفر کریں گے اختیارات بلدیاتی سطح پر جو کانون آیا انہوں نے پیش کیا ہے اسم اسمبلی میں وہ ہم سب دیکھ سکتے ہیں جس طرح سے کالا خانون انہوں نے پیش کیا تو پیپلز پارٹی کو پہلے بھی آزما چکی ہے قوم دو دفعہ آزما چکی ہے پیپلز پارٹی کو قوم جو انہوں نے اس قوم کا اس ملک کا حشر کیا وہ ہم سب کے سامنے ہیں تو یہ جلسے یا جو اب انہوں نے جو جلسہ پشاور میں کیا ہے جتنا بڑھا یہ جلسہ بتا رہے ہیں بس اتنے ہی کارکن ان کے پاس رہے گئے ہیں سارے پاکستان سے کارکن جمع گرگی یہ لے گئے تھے پیشاور یہ تو دیکھئے ٹھیک ہے وہ تو جس کا جلسہ ہے مخالف جمعات دی بات کریں گی وہ ظاہر آپ کی گورنمنٹ پر بھی شدید تنقید کی انہوں نے اور انہیں یہ بھی کہا کہ تبدیلی کا اصل چہرہ جو ہے تاریخی مہنگائی اور بیروزگاری ہے اس کو کس طرح ڈیپرینڈ کریں گے ارفان آپ لوگ کیونکہ مہنگائی بھی ہے اور بیروزگاری بھی ہے اس حوالے سے چارہ تین سال میں اب تک آپ کے گورنمنٹ تو ظاہر ہے کوئی کارہائے نمائے اس طرح سرنجام نہیں دیئے جس کی وجہ سے آپ لوگ کہیں کہ جی واقعی مہنگائی اس وقت کچھ بھی نہیں ہے اور بیروزگاری بھی نہیں ہے لوگوں کو روزگاری بھی نہیں ہے نہیں نہیں میں آپ کو بتاتا ہوں مہنگائی تو اول تو ایسے ہو گئی ہے جو ہم نے پچھلے دنوں دیکھا ہے پہلے جو ووٹ بریانی پر خریدے جاتے تھے اب دو دو ہزار روپے ریٹ ہو گئے ہیں وہ ہم سب نے ساری قوم نے دیکھا میڈیا پر اور مہنگائی کا میں آپ کو بتا دیتا ہوں جی پنجاب میں کے پی کے میں آٹا جو ہے وہ بیس کلو کا بوری جو ہے وہ ٹھیلہ جو ہے بیس کلو کا وہ گیارہ سو روپے کا مل رہا ہے جبکہ ان کی جہاں حکومت ہے پیپلز پارٹی کی فیل میں یہ آٹا جو آپ بتا رہے ہیں یہ مخصوص مخصوص فانس نے جہاں پر آپ لوگوں کے جان گیارہ سو میں مل رہا ہے یہ عام مل رہا ہے اس وقت چینی پورے پاکستان میں نوے روپے کلو مل رہی ہے کراچی میں آپ جس جگہ جائیں گے چینی آپ کو سو روپے کلو ملے گی تو ہیدراباد جائیں چینی ایک سو چھ روپے کلو ملے گی ہیدراباد میں آٹا جو ہے وہ چودہ سو چوالیس روپے کے اچھا یہ بات آپ کر رہے ہیں عرفان جو ریٹ آپ بتا رہے ہیں اس کی ریٹ بتانے کے بعد آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مہنگائی نہیں ہے بھی تو انتہائی سستہ آپ لوگوں نے کام کر دیا ہے نہیں نہیں سستے کی بات نہیں ہے دیکھئے مہنگائی ہمیشہ آپ ہی نے جناب پچھپن روپے سے چینی اٹھا کر نوے پہ لے گئے نوے سے ڈیڑھ سو ڈیڑھ سو سے دوبارہ نوے پہ آگئے یہ آپ کہہ رہے ہیں تو یہ مہنگائی کم کس طرح ہوئی دیکھیں میں آپ کو سمجھاتا ہوں جس طرح سے زخیرہ اندوزی کی گئی چینی کی مثال دے رہوں آپ کو ایک چینی کی دے رہوں زخیرہ اندوزی سندھ پہ بات کریں گے آپ سندھ پہ پنجاب میں بھی زخیرہ اندوزی ہوئی ہے کیپی میں بھی ہوئی ہے جناب میں پورے ملک کی بات کروں گا دیکھیں میں تو سر گورنمنٹ آپ کی ہے زخیرہ اندوزی کوئی کر رہا ہے اس کے بعد ان چیزوں کو کنٹرول کیا گیا تو اسی طرح سے ابھی بھی بہت سارے ایسے ہیں جو جس پہ حکومت کام کر رہی ہے اسی طرح میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا سارا پاکستان جانتا ہے جس طرح سے گندم کی چوری ہر سال سندھ حکومت کے ہوتے ہوئے فود ڈپارٹمنٹ کرتا ہے جس طرح سے مٹی بھری گندم کی بوریاں ملتی ہیں سرکاری گوداموں سے تو میرے بھائی تو یقیناً سندھ کی عوام کو وہ پھر کہاں سے سستہ آٹا مل سکے گا چھوکہ سنے کی حکومت کی زمداری ہوتی آپ جو بات کر رہے ہیں اس پر بیسٹر آمیر حسن صاحب نے ہم آسان موجود ہیں پاکستان کی ریوز پارٹی سے ان کا تعلق تھے سینئر رہنوائے آمیر حسن صاحب بہت شکریہ آپ نے وقت دیا سر آج بلاوال بوٹرز حداری صاحب نے کامیام جلسہ پشاور میں اور ان نے کہا کہ سازش تیسے راستے سے حکومت میں ہم نہیں آنا چاہتے اور اس کے علاوہ انہوں نے الیکٹرونک ووٹنگ مشین کو آر ٹی ایس ٹو قرار دیا ہے اور پھر ایک مرتبہ مسترد کیا ہے انہوں نے کہا اگر ایوی ایم پر الیکشن ہوتے ہیں تو ہم مسترد کرتے ہیں سر اب ہوگا کیا کیونکہ الیکٹرونک ووٹنگ مشین پر حکومت تو بزید ہے کرانے پر جی آمیر حسن صاحب جی حکومت کے زد کے ساتھ تو معاملات نہیں آلوں گے یہ الیکشن کمیشن کا کام ہے کہ اس نے صاحب اور شہفاف الیکشن کروانے ہیں اور اگر دنیا بھر کے ممالک یہ دیکھ رہے ہیں پائیس ممالک الیکٹرونک ووٹنگ مشین میں جانے کے بعد واپس آئے ہیں کہ وہ طریقہ انتخاب ٹھیک نہیں ہے تو وزیراعظم کی بچوں والی زد کے معاملے سے تو الیکشن نہیں ہو سکتا الیکشن کروائیں گے ادارے وہ دیکھے جائیں گے کیسے کروانا ہے آج پشاور کے اندر پیپس پارٹی کا چمنمہ یوم تحسیز تھا اور پیپس پارٹی نے اس چیز کو ثابت کیا ہے کہ پاکستان کے اندر اسلام جمہوریت مسابات اور عوام کو طاقت کا سچشمہ بنانے کی جو علمبردار جماعت ہے وہ پاکستان پیپس پارٹی ہے اور جو لوگ ہمیں کہتے تھے کہ یہ جماعت ختم ہو گئی ہے آج ہم نے ان کے سو کال نام نہات گڑ کے اندر کھڑے ہو کے یہیں پہ انہوں نے بھی جلسہ کیا تھا اس کی بھی فوٹیج نکالیں اور ہمارے جلسے کی بھی فوٹیج نکالیں اور یہ وہ جلسہ ہے جس کی اجازت نہیں دی جا رہی تھی جسے روکنے کا ہر عربہ استعمال کیا گیا لیکن اس کے باوجود آج خیبر پختونخواہ اور پشاور کے عوام نے بتا دیا کہ پاکستان پیپس پارٹی ہی ان کی نمائندہ جماعت ہے اور انشاءاللہ تعالی ہم حکومت بنانے جا رہے ہیں اس لیے یہ جو ای وی ایم کے اور یہ تماشے ہیں یہ شیطانی چرخوں کے جیسے انہوں نے پہلے شیطان کی مدد سے سیلیکٹ ہو کے آئے ہیں وہ کام اب زیادہ دیر قائم نہیں رہے گا ملک کو ضرورت ہے ریاست کو ضرورت ہے عوام کو ضرورت ہے ان کے منتخب نمائند ہو کی سیلیکٹر لوگوں نے ساڑھے تین سال میں جو ملک آحال کر دیا ہے بدترین مہنگائی بدترین غربت بدترین بھیروزگاری بدترین کرپشن بدترین نائلی اور اس کے بعد بھی ابھی یہ امید لگائے پیٹے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ جن کے کندوں پہ یہ سوار ہو کے آئے تھے نہ وہ کندے رہیں گے اور نہ یہ رہیں اچھا اس پر انہوں نے تنقید کی کلبوشن کو ایک بار پھر انہوں نے کہا انعاروں دینے کی کوشش ہو رہی ہے سریعہ انعاروں دینے کی کوشش آپ کو کیوں لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کر رہے ہیں ان کی گورنمنٹ کر رہی ہے کلبوشن یاد کبھی پرسن کانون کا میں ایک طالب علم ہوں پرسن سپیسیفک لوز وہ کبھی بھی کانون کی بنیادی حصولوں میں پسند نہیں کیا جاتا ہے اور انہوں نے پہلے آرڈیننس جاری کیا کلبوشن کے لیے اور کلبوشن نے ریجک کیا آرڈیننس آپ انہوں نے کلبوشن کے لیے کانون سادھی شروع کر دی مجھے بتائیں کلبوشن اتنا ہے میں کل تک جب عمران خان آپوزیشن میں تھے بھیان نواز شریف کو اس معاملے پہ وہ غدار کہتے تھے کہ کلبوشن کے لیے وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں اب تو عمران خان سرٹ دیکھا کے ساتھ پورا یہ عمل کر رہے ہیں اور اس میں نہ وہ کسی کو اعتماد میں لیتے ہیں اتنی انہیں ہمدردی کلبوشن کے ساتھ کیوں ہیں کہ کبھی وہ آرڈیننس جاری کرتے ہیں کبھی وہ کانون بناتے ہیں کانون بنائے نہ ملک میں بیروزگاری ختم کرنے کے لیے کانون بنائیں ملک میں غربت ختم کرنے کے لیے کانون بنائیں اس میں مہنگائی ختم کرنے کے لیے کانون بنائیں لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کریں لوگوں کی حکومت اگر ہو کلبوشن کے لیے متفکر نہیں ہوتی وہ عوام کے لیے فکر کرتی ہے اور عوام کے مسائل کو حل کرتی ہے بریستی صاحب یہ ایک بڑی اہم بات انہیں کی سادش یا تیسرے راستے سے حکومت میں نہیں آنا چاہتے یہ سر اشارہ کس طرف انہیں گا کہ سادش یا تیسرا راستہ یعنی کہ موقع مل رہا ہے کسی نے کوئی بات کی ہے آپ سے نہیں بھئی بات یہ ہے کہ پاکستان کی اسپاشی کا آج میں نے پھر رضا ہے چپن سال ہے اور سو داغ ہیں اس دل پہ بجلداغ نظامت ہم سر جھکانے والے نہیں سر کٹانے والے ہیں ہم بھگوڑے بن کے بھاگنے والے نہیں سینوں پہ گولیاں کھانے والے ہیں ہم نے اس ملک کے اندر جمہوریت متعارف کرائی ہے آئین دیا ہے ایک فرد ایک بوٹ کا حق دیا ہے اور عوام کو طاقت کا سرچشمہ بنایا ہے ہمیشہ ہمارے الیکشن چرائے گئے ہیں اور آج تک پاکستان کی چوتر سالہ تاریخ میں ایک ہی سپریم کورٹ کا پیسلہ ہے انیس سو نویٹی الیکشن کے بارے میں کہ اس پہ ڈاکہ ڈالا گیا تھا آئی ایس آئی نے پیسے بانٹے دے اتحاد بنایا تھا تو وہ پیپلز پارٹی اسی طرف اشارہ کرتی ہے کہ ہم جب آتے ہیں ہم عوام کی مرضی سے آتے ہیں ذلپکار علی بھٹو وزیراعظم بنے تو عوام بناتے ہیں بے نظیر بھٹو بنے کیاسف علی زرداری صدر بنے عوام بناتے ہیں ہم کبھی کسی حمید گل کے گندے پر سوار ہو کے نہیں آتے یا شجاہ پاشا یا کسی کے فیضے کرم سے یہاں پر تشریف نہیں لے کے آتے ہیں ہم عوام کی مرضی منشا طاقت اور ووٹ کے ذریعے آتے ہیں یہی آج چیئرمن صاحب نے جو ہمارا اچھا ان کی طرف ان کا اشارہ بھی تھا بیسٹر صاحب یہ تو آپ نے جو وضاحت کی نام لے کے بھی آپ نے کہہ دیا عرفان جلانی صاحب یہ گفت کو سن رہی ہے آپ نے بیسٹر صاحب کی وہ بھی یہی فرما رہے ہیں کہ جس سادش یا تیسے راستے سے ہم نہیں آتے جو آتے ہیں ان کے نام بھی لے دی اور آپ کی پارٹی کی جانب ظاہر اشارہ ہے سارا کہ اس طرح آتے ہیں اور مہنگائی غربت جس سے میں نے بات کی تھی وہی بات یہ بھی کر رہے ہیں بلکل میں نے باتیں سنی ہے بیسٹر صاحب نے بڑی معقول باتیں کی ماشاء اللہ کہ جی وہ ہم کبھی کسی کے کندے پہ نہیں آتے میرا سوال ہے بیسٹر صاحب سے بٹو مروم اور ڈیڈی ایوب خان کا جو رشتہ تھا وہ ساری خون جانتی ہے تو میرا خیال ہے اس دن سے لے کے اس پر آئیں کلوشن کو ان آر او دینے کی جو کوشش دوری ہے بیسٹر صاحب نے کانونی راستے بتایا میں آر او ہی دو تین باتوں کا میں جواب دینا چاہتا ہوں پہلے جو انہوں نے اپنی باتوں میں کی میں اس کا پہلے جواب دے دوں پھر کلوشن پہ بھی آیا جاتا ہوں ایک تو یہ سارا رشتہ بھٹو مروم کا اور ایوب خان صاحب کا رشتہ ساری قوم اچھی طرح جانتی ہے اور دوسری بات انہوں نے جو کی کہ جی وہ ہمیشہ جو ہے وہ یہ جالی الیکشن کے ذریعے پی ٹی آئی آنا چاہتی ہے اور اس طرح ای وی ایم پہ انہوں نے بات کی تو یہ بات تو میں بتا دوں کہ سب دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح ڈبل پالیسی پہ پیپلز پارٹی کام کر رہی ہے کہ سندھ میں آپ کی حکومت آئیے وہ فری اینڈ فیر الیکشن ہوئے پھر اس لیے آئیے یا تو اس کو بھی مان لیں کہ جی ہم جالی منڈیٹ کے ذریعے آئیں یا پھر آپ پی ٹی آئی کی حکومت کو بھی مانیں کہ جی الحمدللہ عوام کی منڈیٹ سے پی ٹی آئی اس وقت حکومت میں تو یہ ڈبل گیم جو ہے وہ ہمیشہ پیپلز پارٹی کھیلتی ہے کہ اپنے لیے میٹھا میٹھا اور دوسروں کے لیے سب کڑوا کڑوا اسی طرح سے سندھ میں میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ جو کچھ یہ کر رہے ہیں سندھ کی عوام کے لیے وفاق میں ان کی الگ پالیسی ہوتی ہے وفاق میں عوام کے لیے پورے پنجاب بلوچستان کے پی کے کی عوام کے لیے ان کی الگ پالیسی ہے سندھ کی عوام کے لیے ان کی الگ پالیسی ہے تو ان کا چہرہ ویسے بھی پوری قوم کے سامنے الحمدللہ آیاں ہو گیا ہے ان کا بھی اور نون لیگ کا بھی اور جہاں تک کلبوشن پر آپ بات نہیں کر پچھاتے اور نہ بیردگاری کی طرف آتے ہیں جو عوامی مسائل ہیں چلے کلبوشن پر بتا دیں آپ کلبوشن کیوں کوششیں ہو رہی ہیں اینارو دینے کی اور اس پر بریسی صاحب نے جو موقع رکھا اسے کیا متفق نہیں ہے یہ تو ان کا موقع ہے نا جی کلبوشن کو اینارو دینے دیکھیں پاکستانی حکوم پاکستان کی جو حکومت ہے اس وقت حکومت ہے پاکستان جو بھی قانون کے مطابق معاملات ہوں گے کلبوشن پر اس پر کاربند ہے اس پر کام کر رہی ہے اسی طرح سے جو بھی جو کانسٹیٹوشن آئین کے مطابق جو بھی کام اس ملک میں جو بھی ہوگا وہ اس ملک میں ان کی مرضی ان کی منشاہ سے نہیں ہوگا چاہے پیپلز پارٹی کی یا نون لیگ کی منشاہ اور مرضی سے نہیں ہوگا نہیں پارلیمنٹ کو استعمال نہیں کر رہے نا حضور آپ تو سارے کام صدارتی آرڈنس کے ذریعے کرتے ہیں پارلیمنٹ کس لیے پارلیمنٹ کو توقیر دیجئے پارلیمنٹ کو بیت توقیر دیجئے جب تک یہ حکومت میں رہتے ہیں آپ تو لوگ تنقید کر رہے نا صدارتی آرڈنس کی فیکٹری لگا لیے یہاں تک تو لوگ تنقید کر رہے ہیں جب تک یہ حکومت میں رہے ان کو کبھی کل بوشن کا نام ان کی زبان سے جھوٹے موں نہیں نکلا غلطی سے بھی نین میں بھی خواب میں بھی کبھی ان کے موں سے کل بوشن کا نام نہیں نکلا آج اوپوزیشن میں آ کے تو یہ حکومت بھئی یہ تنقید کر رہے ہیں کہ جی کل بوشن کو فیور دے لیے حکومت بھئی کمال کرتے ہیں اگر آپ اس حکومت سے زیادہ سنسیخ تو شاید پاکستان میں کوئی حکومت آئی بھی نہیں تھی جو حکومت اس وقت ملک کے لیے کام کر رہی ہے جتنی سنسیریٹی سے وزیراعظم عمران خان صاحب اس وقت ملک و قوم کے لیے کام کر رہے ہیں وہ پوری قوم کے سامنے ہیں اچھا پوری قوم تو یہ دیکھ رہی رہا سر دنیا کے تقریباً نوے ممالک میں آپ کو پتا ہے آج بھی ایوی ایم مشین کے تھرو ایلیکشنز ہوتے ہیں یہ ان کی تاریخ ہے نا انہوں نے اس طرح براہ راست فوری طور پر بھارت کو بائیس سال لگے ہیں بائیس سال لگے ہیں گیا کوئی بائیس ملکوں نے واپس کیا واپس آگئے اس مشین کے شورد کہیں سے تو شروع کریں گے نا آپ کو کہیں سے تو شروع کرنا ہے یہ تو کوئی لوجک نہیں نہ ہوئی چونکہ بائیس سال لگے ہیں چند حلقوں میں عظمائے جا سکتا تھا ابھی بھی زائر وقت ہے چلیں اس پہ بات بھی لیکن گارمنٹ آپ کی ہے بلاوالبوٹوزاری صاحب نے یہ بھی کہا کہ گیس پیدا کرنے والے ملک میں آئندہ ماہ گیس نہیں ہوگی یہاں تک پہنچا دیا ہے گیس کی لوٹ شیڈنگ ہو رہی ہے وہ بھی گیس اتنا کم رہ گیا ہے کہ وہ ختم ہو جائے گی نہیں انشاءاللہ تعالیٰ حکومت پوری کوشش کر رہی ہے کہ عوام کو پریشانی نہ ہو کورونا فنڈ کے چالیس سرب کا بھی حساب ہونا ہے وہ پت کون کھا گیا پتہ نہیں چالیس سرب روپے کورونا جس نے بھی کھائیں اب ایک میری بات عالی سرب صاحب آپ کے پروگرام میں میں کر رہا ہوں جس نے اگر تو کرپشن ہوئی ہے آریٹر جنرل کی رپورٹ ہے یہ کسی صحافی کی رپورٹ نہیں ہے آریٹر جنرل کی رپورٹ ہے جو چھے ماہ سے رکھی ہوئی تھی آئی میرے ایمیف کے کہنے پر بمشکل آپ نے جاری کرنے پر اضافت ہوئے تو چالیس سرب کا حساب پتہ نہیں چلنا کہاں گیا خان صاحب نے اب تک کاروائی نہیں کی جس طرح ڈسکا الیکشن میں الیکشن کمیشن کی رپورٹ پر کاروائی نہیں ہوئی لگتا یہ ہے کہ یہ معاملہ بھی سرط خانے کی نظر ہو جائے گا کہ جس قسم کی بھی کرپشن یہ چالیس سرب کی آپ بات پر جس قسم کی بھی کرپشن اس ملک میں ہوگی جب تک عمران خان کی حکومت ہے اس پر لازمی کاروائی ہوگی چاہے وہ ہمارا اچھ اس پر نظر آ رہا ہے آپ کو بیسٹس صاحب آپ کو کاروائی ہوتی نظر آ رہی ہے ڈسکا الیکشن اور اس طرح کی چالیس سرب کی یہ کرپشن جو سامنے آ چکی ہے آڈیس جنرل کی رپورٹ ہی ہے تو باقائدہ طور پر میں تو ان کے بارے میں ہی کہتا ہوں کہ اچھو اکتا کیشہ ہو اگر کسی کے اوپر پورا اترتا ہے تو ہوئی یہ لوگ پاکستان کے اندر بدترین کرپشن ہوئی ہے آڈیس جنرل کی رپورٹ کوویٹ کے بارے میں آپ نے دیکھ لی اس سے پہلے پوسٹل سربیسز کی ترین کے بنائے گے تمام کمیشن خواب و گندم پہ بنے یا وہ چیزی پہ بنے یہی چور نکلتی ہے پھر عمران خان کے جتنے ماغنی میں خصوصی باہر سے انہوں نے امپورٹ کیے تھے وہ پاکستان میں آئے پیسہ لوٹا اور باہر باہر کے اربور پہ لوٹے ہیں سب نے عدویات والا معاملہ ہو آئل والا معاملہ ہو آپ کے سامنے ساری چیزیں ہیں اور کوئی بول ہی نہیں رہا یہ اماندار سے اماندار ہیں انہیں کوئی پوچھنے والی نہیں ہیں اور انہیں میرے خیال سے تمام کم انسان کو گرفانوں میں تو اتنی نہ بڑا پاکی ہے ڈاما کی اطاعت ڈامن کو بیک بندے کا باہر دیکھ اور دوسری بات یہ جو میرے بھائی نے بھی فرمائی پہلی بات تو یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کبھی کسی طرح سپورٹ کے ساتھ اقتربار میں نہیں آئی شہید بھٹو بلکل یوک کی کیبنٹ میں رہے لیکن ظلفقار علی بھٹو نے ہی اسے یوک خان کے خلاف جدوجہد کی اور انہیں ختم کیا جیسے ہمیں قرآن بتاتا ہے کہ موسیٰ فیرون کے دربار میں پلے اس کے گھر میں پلے لیکن جب موسیٰ نے اس کے خلاف بغاوت کر کے اسے نیسو نابوت کیا تو کیا آپ موسیٰ کو خدا نہ خواستہ مرد الزام ٹھہرائیں گے کہ وہ کیوں فیرون کے دربار میں تھے پیپلز پارٹی کا قیام ایوب کو دھڑانے کے بعد عمل میں آیا ہے جدوجہد کر کے اسے ختم کرنے کے بعد عمل میں آیا ہے اور دوسری بات میرے بھائی نے فرمائی کہ جی یہ ان کی سنو میں حکومت ہے الیکشن ٹھیک باقی پاکستان میں غلط یہی پانچ سال تو آپ رہو نہ روتے رہے کے پی کے کی حکومت پہ پہ قبضہ کر کے بیٹھے رہے وہاں پہ آپ کہتے تھے نہیں ہمیں آپ کہتے تھے غلط ہے آپ نے پانچ سال کیا وہ ٹھیک ہم نہیں کریں گے تو وہ غلط ہے یہ لوگ ہیں انہیں چھوڑے یہ پتہ نہیں کہاں سے اٹھ کے سارا چون چون کا مربع کٹھا ہوکے سارے بیز میرے کٹھے ہوکے تو ایک یہ جماعت بنی ہے میں تو اسے جماعت کہتے ہی نہیں ہوں یہ اسی طرح ہوا میں تحلیل ہوگی جیسے چنگز پارٹی ہوئی تھی نہ ان کی کوئی فلسفہ ہے نہ نظریہ ہے نہ جدو جہد ہے ان کی بائی سال کی جدو جہد یہ ہے کہ عمران خان نے جلسے چیک میرا لچنے نو جھین کر دا انہوں نے بائی سال یہ کام کیا ہے یہ ہے ان کی ٹریننگ یہ ہے ان کی ٹریننگ چھوٹا سمجھ بریک لے لو فرانجلائن صاحب آپ ساتھ دے گئے گا چھوٹا سیکھ بریک لے لو ناظرین اور یومتاسیس کے حوالے سے ایک بڑا جلسہ کرنے میں پاکستان پیوز پارٹی پشاور میں کامیاب ہوئی ہے اور یہ کیپکے سبائی دارالہ حکومت ہے ظاہر پشاور کیپکے کا اور یہاں حکومت پی ٹی آئی کی کیونکہ وہاں پی ٹی ایم نے جلسہ کیا تھا وہ ناکام رہا لیکن پیوز پارٹی کے جلسہ کامیاب رہا مسید ایک اور بڑا اہم ٹوپک ہے جس پر میں بات کرنے لیکن اس بریک کے بعد کہیں ہو جائیے گا دیکھتے رہیے علاق خبر غیم ایک بفیر خوش شام مدید بڑا اہم معاملہ سابق چیف جج گلگل بدستان کے بیان حلفی میں نیا موڑ آ جایا ہے سابق چیف جج رانا شمیم اپنے بیان حلفی سے لا علم نکلے ہیں اور انہوں نے کہا کہ میرا بیان لندن میں لوگ کے اندر محفوظ پڑا ہے لوگوں تک کس طرح پہنچا میں اس بات سے لا علم ہوں بیان حلفی شائع ہونے کے بعد مجھ سے رابطہ کیا گیا میں نے کنفرم کیا لیکن دیکھا نہیں اس کو ابھی تک اور چودہ نومبر کو میں نے ورسپ پر رابطہ کیا یہ کہنا ہے انسار آباسی کہ بیان شائع کرنے سے ایک دن پہلے میں نے ان سے رابطہ کیا تھا کنفرم کیا تھا اور میرے پاس کیسے آیا یہ تو میں نہیں بتا سکتا اپنے ذرائع نہیں بتا سکتا لیکن اب ہوگا کیا کیونکہ رانا شمیم صاحب تو اپنے بیان حلفی کی حوالے سے لا علم ہے کہ جو بیان یا جو میرا بیان حلفی شائع کیا گیا ہے اس سے میں لا علم ہوں میں اب تک نہیں دیکھ سکا میں نے جو بیان حلفی دیا تھا وہ لندن میں محفوظ ہے اس پر ہم بات کر رہے ہیں ہمارے ساتھ بیرسٹرالی تحیر موجود ہیں اس کے علاوہ یاسین آزاد صاحب سینئر سیاستدان بھی ہیں نون لیک کے سینئر رہنما آپ کو بہت شکریہ سر اور رفان جلائن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں سب سے پہلے یاسین آزاد صاحب آپ کیا کہیں گے سر آج جو ہوا بیان حلفی کے حوالے سے نیا موڑ آیا ہے اس پر لا علم نکلے ہیں رانہ شبیم تو اور جبکہ پی ٹی آئی کی جانب سے جو کہا گیا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جو بیان حلفی رپورٹ ہوا وہ کون سا ہے نہیں معلوم یہ تنہوں نے کہہ دیا لیکن سوال چودی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ لیک آؤٹ نہیں ہوا یہ بقاعدہ طور پر نواز شریف صاحب نے بھیجا ہے دیکھیں ہمارے آؤں جو سیاست ہے نا وہ ایک قسم کی الزامات کی سیاست ہے اور بغیر کسی ثبوت کہ ہم کہا دیتے ہیں کہ جی ایفیڈیویٹ نواز شریف صاحب نے بھیجا شباہ شریف صاحب نے بھیجا یا کسی اور کا الزام لگا دیتے ہیں کہ اس نے بھیجا میں دب ایسیت وکیل کے بات کرتا ہوں کہ بغیر کسی ثبوت کے بغیر کسی پروف کے اس ٹائپ کا الیگیشن لگانا جس طرح فواج خودری صاحب وقتن فقتن جو پر بولتے ہیں وہ میری سمجھ سے باہر ہے کہ وہ وکیل کی ایسیو سے بھی ہیں اور اس کے باب جو جس طرح کے سٹیڈمنٹ وہ جو اندر دیتے ہیں وہ میری سمجھ سے بالکل باہر ہیں تو اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ٹائپ کی الزامات نہیں مہین چیز یہ ہے کہ ایفیڈیویٹ کے ایکزیکوٹنٹ ہے جو انہوں نے کیا تھا یا کوئی اور ایفیڈیویٹ ہے اور وہ کس طرح کس تک ہوچا اس کی اپنی جگہ انویسٹیگیشن کا اکترکہ کار موجود ہے انویسٹیگیشن کی جا سکتی ہے میری اطلاعات میری اطلاعات کے مطابق رانہ صاحب نے آج کورٹ سے ٹائم ایم بی لیا ہے اور ظاہر ہے کہ جو صورتی آل ہے وہ آپ کے سامنے ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ بہتر یہ ہی ہے کہ چونکہ یہ معاملہ اسلامباد آئی کورٹ میں اس وقت سب جوڈیس ہے تو بہتر یہ ہی ہے کہ اس ایفیڈیویٹ کو ڈسکس کرنے سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کون سا ایفیڈیویٹ ہے اگر رانہ شمیم صاحب کہتے ہیں کہ یہ ایفیڈیویٹ وہی ہے تو پھر تک اسی بحث میں جانے کی ضرورت نہیں ہے اچھے اس پر مسئلہ یہ ہے یعنی حضرت صاحب فواش حضرت صاحب نے یہ کہا کہ عدلیہ کے خلاف ایک منظم مہم چل رہی ہے اور ظاہر مہم چل رہی ہے اور ساتھ میں اشارہ اور نون لکھ کی جانب ہے کہ یہ لوگ ہیں جو عدلیہ خلاف باقیادہ طور پر ایک مہم چلا رہے ہیں دیکھیں جہاں تک اعظامات کا تعلق ہے پھر میں وہی بات ریپیٹ کروں گا کہ پاکستان کے اندر کوئی بھی واقعہ ہو کوئی بھی ویڈیو آ جائے کوئی بھی ایڈیو آ جائے وہ مسلم لکھ نون کے خواتے میں ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے کوئی بھی کیس بنانا ہو تو مسلم لکھ نون کے لوگوں کے خلاف بنانے کی کوشش کی جاتی ہے کیا آئے دن تک جتنے بھی باتیں آپ کر رہے ہیں دیکھنا یہ ہے کہ ان چیزوں کا فائدہ کس کو ہے کیا مسلم لکھ نون نے جا کر اپنی اپیلوں کے اندر کوئی ایفیڈیویٹ یا کوئی ویڈیو یا کوئی ایڈیو پیش کیا نہیں کیا انہوں نے اس سے کوئی فائدہ اٹھانے کی کوشش نہیں کی سر اگر عدلیہ کو بدنامی ہوتی ہے پریشائز تو ہو کی نہیں عدلیہ اس طرح کی باتیں جب سامنے آتی ہیں تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہ فیور تظاہر ملے گا تو آپ لوگوں کو ملے گا پھر وہی میں کہوں گا کہ کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسلامباد آئی کورٹ نے یہ بات بلکل واضح الفاظوں میں کھئی کہ جب کوئی جائج ریٹائر ہو جائے ہو جائے تو پھر جو ہے نا وہ ایک عام شہری بن جاتا ہے اور عام شہری کی اسیئے سے اس پر کسی کی سکمہ تنکیز ہو سکتی اب یہ کنٹیمٹ ہو گئے یہ کنٹیمٹ کا اپلیکیشن ایک قسم کا انیشیٹیو لیا تو میرے خیال میں رانہ صاحب کے انذار کرنا چاہیے ایک کوٹ نے آپ کیا ڈیٹ دی وہ میرے نالج میں نہیں ہے تو جب ڈیٹ آئی گی رانہ صاحب اسے ایفیڈیویڈ کاؤن کرتے ہیں نہیں کرتے پھر بڈن ساری کے سارا ان پر پر آ جائے گا کہ انہوں نے جو ایفیڈیویڈ ایک جی کوٹ کیا وہ کہاں ہے اور اس کی کنٹینٹس کیا ہیں نہیں ظاہر ہے وہ تو انہوں نے بتا دیا کنٹینٹس تو انہوں نے جو انسار آباس صاحب نے فائل کیا وہ تو مان رہے ہیں اس بات کو لیکن وہ کہتے ہیں میں نے ابھی تک یہ دیکھا نہیں ہے کیونکہ میرا جو بیان حلقی ہے وہ لندن میں موجود ہیں اسی پر ریپلائی کیا تھا آج فائل چودی صاحب نے بھی کیا کہیں گے فائل جلانی صاحب یہ جو بات کر رہے ہیں یاسین حضار صاحب وہ کہیں الزامات ہیں یہ تو اس طرح کے الزام کی نواز شریف کے ذریعے اخبار تک پہنچا ہے اور یہ ساری باتیں دیکھیں بات یہ ہے کہ معاملہ تو سبجڈس ہے تو بحیثیت قانون کے طالب علم کے میں بھی بات یہ کروں گا کیس پہ تو میں خیر کوئی بات نہیں کروں گا لیکن آج جو کاروائی ہوئی ہے اس پہ میں اپنی رائے ضرور دوں گا کہ دیکھیں انصار اباسی صاحب ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ جی میری جو ہے وہ ایفری ڈیوڈ سے پہلے جو ہے شائع کرنے سے پہلے دونوں حضرات سے بات ہوئی جس کے ساکب نصار صاحب سے بھی اور وائس پریزیڈنٹ مسلم لیگ نون سرانہ شمیم صاحب سے بھی تو وائس پریزیڈنٹ نون لیگ جی وہ ہیں نا پوچھیں آپ یاسین حضر صاحب سے وہ وائس پریزیڈنٹ نا مول لیگ کے تو یاسین حضر صاحب سر آپ کے علمے ہیں میرے اخل میں رانہ صاحب رانہ صاحب ایک ادارے کے وائس چانسلر ہیں وہ کسی پولٹیکل پارٹی کے وائس چیئر میں وائس پریزیڈنٹ نہیں ہو سکتے تو ہمیں تھوڑا سا سوچ سمجھ کے بات کرنے چاہیے یہ تو دیکھیں ان کے بیٹے نے بتایا ہمیں تو نہیں بتا تھا ان کے بیٹے نے بتایا یہ کہ وہ مسلم لیگ نون کے وائس پریزیڈنٹ ہے وہ نہیں یہ بات فستائم کوڈ ہو رہی ہے صرفان بھی نہیں نہیں یہ تو ان کے بیٹے کے اسٹیٹمنٹ موجود ہے نہیں جو خود وہ آج موجود تھے نا حضرت میں میں نے اپنے کانوں سے سنایا ہے احمد حسن صاحب کے احمد حسن ایڈوگیٹ کے اسٹیٹمنٹ موجود ہے جس میں انہوں نے کہا ہے جی مسلم لیگ نون کے وہ کاشیف عباسی کے پروگرام میں انہوں نے کہا ہے کہ مسلم لیگ نون کے وائس پریزیڈنٹ تھے تو اس میں کوئی وہ نہیں ہے تو آپ تو اس کا مطلب ہے سارا ملوہ ڈال دیا ہے نون لیگ پہ کہ سادش نون لیگ نہیں تیار کی ہے دیکھیں میری بات سنیں جہاں تک یہ الزامات کی بات کر رہے ہیں دیکھیں ہمارے سامنے موجود ہے سپریم کورٹ پر کس جماعت میں کس سیاسی جماعت میں حملہ کرایا پوری قوم جانتی ہے ایک ہی جماعت ہے مسلم لیگ نون جنہوں نے عدلیہ کی تضحیق کی ہمیشہ اور آج بھی جتنی سازشیں عدلیہ کے خلاف کی جا رہی ہیں جو بھی آڈیو ویڈیو لیگ ہو رہی ہیں اس کو پروٹیکٹ کرتی آکے مسلم لیگ نون لیگ آپ چلیں ٹھیک ہے اس پر میں چاہتا ہوں کہ ماہر کانون ہمارے ساتھ بیسرل طاہر بھی موجود ہے ظاہر یاسین عزاد صاحب بھی اس چیز کو دیکھ رہے ہیں لیکن جائر وہ پروٹیکل حوالے سے ہو جائے گا لیکن اسے علی طاہر صاحب کیا کہیں گے آپ اس پر کہ جس طرح یاسین عزاد صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی اس پر ہمیں تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا آپ آپ ظاہر کانون دان بھی ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ تو یوز کیا جا سکتا اس بیان ہلچی کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تھینکیو ویری مچ پور انوائٹنگ آن ڈیو شو اور میرے لرنیڈ فرنڈ جو ہیں میرے سینئر دوست یاسین عزاد صاحب کو بھی میرا السلام علیکم سر دیکھئے آپ کا جو سوال ہے اس کو ہمیں ذرا ڈسٹنگوش کرنا پرے گا اور ڈسٹنگوش یہ کرنا پرے گا کہ کانونی فائدہ ہوگا یا نہیں وہ ایک الگ سوال ہے اور سیاسی فائدہ ہوگا یا نہیں وہ ایک الگ سوال ہے تو پولٹیکل سوشل پروپیگنڈا پروپزز تک تو میں سمجھتا ہوں کہ اس ایفی ڈیویٹ نے جو کام کرنا تھا وہ ایک سیریز آف بلوکس کے اندر اس نے وہ کی ہے ڈیبیٹ شروع ہو گئی ہے اور لوگوں نے اس کے بیسس کے اوپر ججز کو کرٹیسائز کرنا شروع کر دیا ہے آور آل جوڈیشری کو پینٹ کرنا شروع کی ہے ساخھ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کے بیان حلپی سے عدلیہ کی ساخھ متاثر ہوتی ہے اس کو تسلیم کر رہے ہیں جی بلکل سو فیسر لیکن جہاں تک آپ دیکھئے نا کہ وہ جو پینٹنگ اپیلز ہیں اس میں فور ٹوئنٹی ایٹ سی آر پی سی کے تحت یہ ساری ایڈیشنل ایویڈنس لے کے آئی جا سکتی ہے لیکن آج تک جو مریم بی بی نے خود بیٹھ کر ایک پریس کانفرنس کی تھی اور عشد ملک کی ویڈیو دکھائی تھی اس بات کو اب اٹھانہ مہینے ہو گئے ہیں اٹھانہ مہینے کے اندر ایک سیمپل اپلیکیشن فائل کر کے آج تک اس کو اپلیٹ پورٹ کے سامنے نہیں لے کے آئے پور ریکارڈنگ آف ایویڈنس کیونکہ پتہ ہے ایک روس اگزیمینیشن آگے سے ہو جائے گی تو دال جو ہے وہ گلے گی نہیں یہی معاملہ کچھ اس ایفیڈیویڈ کا بھی ہے کہ اس پہ چونکہ اب اسلام آباد ہائی پورٹ نے آلریڈی جو ہے وہ کنٹیمٹ کا نوٹس لے لی ہے تو اب آپ دیکھئے کہ انسار آباسی ایک الگ راستے پہ جا رہے ہیں رانہ صاحب ایک الگ راستے پہ جا رہے ہیں اور اکثر ہم وکیل یہ دیکھتے ہیں کہ دو مجرم جب پکرے جاتے ہیں تو ایک دوسرے پہ فوری طور پہ ڈال دیتا ہے جو سیلڈ اب جو ان کا ایفیڈیویڈ ہے وہ اب آئے گا دالت نے دیریکٹ کیا ہے میں نے وہ آرڈر پر آئے اسلام آباد آئی کوڈ کا کہ چار دن کے اندر اندر انہوں نے وہ اپنی ریپلائے کے ساتھ جمع کرانا ہے ٹوڑنی جنرل کو یہ دیریکشن پاس ہوئی ہے کہ لندن سے وہ ایفیڈ ایویڈ منگوائیں اس کو لے کے آئیں اور ساٹھ ڈیسیمبر کو یہ کیس اب دوبارہ پک اپ ہوگا میں سمجھتا ہوں کہ لیگلی سپیکنگ ہاں پولیٹیکلی تو ظاہر ہے ہم جو سیاستدان ہوتے ہیں وہ سپن کے ماسٹر ہوتے ہیں اور پولیٹیکلی تو وہ اس کو سپن دیں گے ہی لیکن جہاں تک لیگل بات ہے I think that both the owners and the reporter of the news international as well as the ex judge رانہ شمیم they're in trouble اچھے اس پہ بریسے صاحب یہ بھی بتا دیجئے تین سال کیوں انتظار کیا گیا کیا اس پہ بھی کوئی سوال اٹھے گا عدالت میں کہ بھئی تین سال بعد کیوں ان کو یاد آئی یہ ساری چیزیں اور کیوں دینے پر مجبور ہوئے یا جس طرح انہوں کا بیان ہے کہ ضمیر کا بہت زیادہ برداشت نہیں کر سکا میں اور تین سال تو ویٹ کیا لیکن نہ مزید نہیں کر سکتا اس لئے بیانی حلفی لکھ کر رکھ دیا میں نے جی بالکل ایسے دیکھیں جب یہ اس ایویڈنس کو کوٹ میں لکھیں آئیں گے تو ان کو سب سے پہلے تو اوتھ پر یہ قرار کرنا پرے گا کہ یہ ایفیڈیوٹ میرے ہی ہے اور اس ایویڈنس کو ریپیٹ کرنا پرے گا جس کے بعد ان سے کراس اگزیمنیشن ہو گئی میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جس طرح کی یہ کہانی لگتی ہے کہ ہم چائے پی رہے تھے اور انہوں نے ریجسٹرار کو فون کیا اور کہا کہ ان جج صاحب سے آپ یہ کہیں جب کراس اگزیمنیشن ہو گئی دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا یہ تو براہ سمپل آپ نے ایک سوال پوچھا ہے کہ تین سال سے کہاں تھے میں سمجھتا ہوں اگر ان سے کچھ اس طرح کے سوال پوچھ لیا جائیں کہ وہ کس جگہ پہ بیٹھے تھے کیا وقت تھا کس طرح سے وہ وہاں پہ ملاقات شروع ہوئی تھی وہ ملاقات اینڈ کس طرح ہوئی کیوں وہ سپریم جوڈیشنل کانسل نہیں گئے اچھا اس پر کانونی کانونی تیسی چیز میں جاننا چاہ رہا تھا بیان حلپی جب انہوں نے کہا ہے بیسے صاحب بیان حلپی کے بارے میں جب انہوں نے کہا ہے کہ میں نے یہ بیان لکھ کر لندن میں کسی جگہ رکھا ہوا ہے اور میں نے تو کسی کو نہیں دیا اور اگر یہ l íک ہو گیا ہے تو اس کی کانونی حیثیت کیا ہوگی یا نہیں ہوگی کیونکہ لکھا ضرور ہے انہوں کہتے ہیں لیکن میں نے لکھ کر رکھا اور میں نے تو آؤٹ نہیں کیا اس کو دیکھیں اس کی قانونی ایسیت صرف اس طرح سے ہوگی جب یہ ایویڈنس میں ڈیوز ہوگا بیفور در لڑنے ڈیپلیڈ کورٹ بینگ اسلام آباد آئی کورٹ چکے اپیل کنٹینیویشن ہی ہوتی ہے ٹرائل کی تو یہ بیسیکلی ان کو ٹرائل میں ڈیوز کرنا ہے وہاں پہ یہ ڈیوز کرنے کو تیار نہیں ہے کیونکہ وہاں پر جب سوالات ہوں گے کروس اگزیمن کیا جائے گا تو وہاں پہ آکے یہ سارا جو بھانڈا ہے جو ایک میں سمجھتا ہوں اٹلیسٹ ایس ایسا وکیل کہ شاید اداروں کے خلاف ایک بری کمپین چلائی گئی ہے یہ وہاں پہ جا کر ایکسپوز ہو جائے گی اور اگر وہ ایکسپوز ہوگی تو لیگلی جو ہے وہ نواز شریف صاحب اور ان کے جو دماد اور بیٹی ہیں ان کو فائدہ نہیں ملے گا بلکہ ان کو الٹا نقصان ہوگا ان کو کیوں نقصان ہوگا دیکھئے یہ تو یاسین آزاز صاحب بھی موجود ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس میں ہمارا تو تعلق نہیں نون لیک کا کوئی تعلق نہیں ہے اس سے تو پھر نقصان نون لیک کو کیوں پہنچے گا یا ان کے کیسے سے پھر کیوں اثر پڑے گا اس کا جی میں یہی کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں نا یہ صرف اس کا قانونی احسیت صرف ایک سنس میں بنتی ہے جب آپ اس کو ٹرائل میں ایڈیوز کریں گے پرائل میں ایڈیوز وہی کرے گا ظاہر ہے جو پارٹی ہے اگر وہ ایڈیوز نہیں کریں گے تو اس کا پھر قانونی ایسی ہے تو اس ایف ایڈیویٹ کے کوئی نہیں ہے یہ تو ایک کورا کاغذ ہے جو میں بھی لکھ سکتا ہوں علی سربر صاحب آپ بھی لکھ سکتے ہیں میں اگر ایک کاغذ پر لکھ کے سائن کر دوں گا اس کو نوٹرائز کرا دوں گا کہ نواز شریف صاحب کرپٹ ہیں تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ وہ کرپٹ ہو جائیں گے تو اسی طرح اس کی پھر کوئی قانونی وقت نہیں ہوگی اس کی law of evidence کے حساب سے at least وہ جو سزائیں ہوئی ہیں وہاں تک ان کی relevancy نہیں ہوگی اس کو اٹھا کے ڈیسگن میں پھینکا جا سکتا ہے اچھا اس کا مطلب ہے عدلیہ کو اس نے بدنام کرنے کے لیے سب کوئی شہرہ ہے فانجلائن صاحب آپ پر تو اس کا مطلب ہے پی ٹی آئی تو جو بات کر رہی ہے اور فاوہ چوز صاحب نے یہ کہا پھر تو اب ہی بات آپ پر دورائیں گے کہ یہ منظم سادش ہے عدلیہ کے خلاف یا آپ کی گارمنٹ کے خلاف حالی سرور صاحب میں آپ کو بتا ہوں دیکھیں احمد حسن صاحب جو رانا شمیم صاحب کے صاحب زیادے ہیں انہوں نے سوشل میڈیا پر ایک انٹرویو دیتے ہوئے کہا وہ انٹرویو کی میرے پاس کلت بھی موجود ہے اگر آپ کو چاہیوں گے تو بھیجوا دوں گا انہوں نے اس میں یہ کہا کہ ضروری نہیں ہے کہ اس ایفیڈیویڈ کو رانا صاحب نے پاکستان کے لیے بنوایا ہو سکتا ہے کہ یہ انگلینڈ کی عدالتوں کے لیے ہو کہ شاید نواز شریف کو اسائلم لینے کی ضرورت پڑے اس کے لیے یہ ایفیڈیویڈ بنایا گیا ہو تو یہ تو ایک بڑا بریکنگ نیوز دیتی ہے رانا احمد حسن نے اور رانا احمد حسن نے ہی بتایا تھا کہ جنابے والا یہ مسلم لیکنون کے وائس پریزیڈنٹ ہیں میرے والے صاحب تو اس میں کوئی ڈھکی چپی بات نہیں اب دیکھنا یہ انسار عباسی صاحب نے ایک بات کی ہے رانا صاحب نے ایک بات کی ہے تو اب ان دونوں میں سے کوئی ایک نہیں انسار عباسی صاحب نے جو کچھ کہا اس کو تو وہ تسلیم کر رہے ہیں وہ کہنے کی بلکل وہ باتیں تو میں نے یہی لکھی ہیں لیکن میں نے لیک آؤٹ نہیں کیا کسی کو دیا نہیں یہ لیک آؤٹ ہو کے سے گیا اس پہ انہوں نے آج کہا ہے کہ انسار عباسی صاحب نے کون سا تھا بالکل وہ وٹس اپ کے ذریعے کال کی تھی وہ کہہ رہے ہیں بہرحال دونوں باتیں سننے کے بعد میں تو اس نتیجے پہنچا ہوں کہ دونوں میں سے کوئی ایک جھوٹ بول رہا ہے باقی وہ عدلیہ فیصلہ کرے گی کون جھوٹ بول رہا ہے یاسی نظر صاحب کیا کہیں گے اس پر آپ ظاہرہ معنی قانون بھی ہے سا لیکن نون لکھ کا تعلق بھی ہے آپ کا اب اس پر جس طرح بیرس ایسا فرما رہے ہیں کہ نقصان ہوگا اگر یہ بات الٹی ہو گئی تو پہلی بات یہ ہے کہ ابھی جو کنٹیم پروسیڈنگ ہے ابھی ایک قسم کا شو کاز نوٹس ہے کوئی چارل فریم نہیں ہوا ایویڈنس لیڈ کرنے کا تو معاملہ تب آئے گا اگر کوئی چارل فریم ہوتا ہے جو باقی ہے کنٹیمٹ ہو گیا تو پھر ایویڈنس میں وہ ڈاکومنٹس آئیں گے یا نہیں آئیں گے یہ تو بات کی بات ہے ابھی خلی شو کاز نوٹس ہے شو کاز نوٹس کا جواب دینے کے بعد یور ڈاکومنٹس ریکارڈ پہ آئیں گے کوٹ نے یہ فانیلی ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کیا کنٹیمٹ ہے یا نہیں ہے وہ ایفیڈیوٹ جو دیا گیا وہ ایک ایکس چیف جسز کے خلاف کہتے ہیں کہ دیا گیا مجھے نہیں پتہ کان تک دیا گیا صحیح ہے یہ غلط ہے اس کی وضاحت تو رانہ صاحب کریں گے جس طرح ہمارے دوست یہ بات کہتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ جی وہ ڈاکومنٹس ظاہر ہے کہ اگر ایفیڈیوٹ کو رانہ شمیم صاحب آن کر لیتے ہیں پھر کسی ایویڈنس کی ضرورت نہیں پڑتی ہے لے آئیں ریکارڈ پہ وہ کہتے ہیں جی اس کے کنٹیمٹس میں جو کچھ میں نے لکھا ہے یہ صحیح لکھا ہے تو پھر ان کو ڈیریکشن دی جائے گی کہ اس کو ثابت کریں کیسے ثابت کریں گے یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کوٹ کیا ڈیریکشن دیتا ہے جائے گیا معاملہ جھوٹ کا آپ احران ہو جائیں کہ آسمہ جانگیر کانفرنس کے نوران کل سے ہمارے پرائیم نیسٹر جس طرح کے بیان دے رہے ہیں اور صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی ایک کنوکٹیٹ آدمی کی مجودی میں جی جی ان کو بھلایا گیا جی جی میرے خلق میں پرائیم نیسٹر پاکستان نے یہ دیکھا ہی نہیں کہ آسمہ جانگیر کے جو جو سیمنار تھا اس میں کیا طریقہ کار تھا جب جی سائبان آئے مسٹیج پہ پٹا ہوا تھا اس واقع کوئی پولیٹیشن نہیں تھا کوئی کچھ نہیں تھا وہ فنکشن ختم آنے کے بعد پھر وہ معاملہ ڈیوائیڈ ہو گیا ڈیفرنٹ ٹاپیک پہ لوگوں نے اپنے ازارے سیسن تھے مکلی میاں صاحب کی جو سپیٹ تھی وہ کنکلوڈنگ پیری کے اندر آئی اس میں بجلی کے تار کٹے گئے ازارے رائے کا آئین دیتا ہے آپ کسی کو کہاں لکھا ہے آئین کے اندر کہ ایک آدمی کو اگر سزا ہے تو سزا یافتہ آدمی ازارے خیال کرنے کا اس کو اجازت نہیں ہے مجھے کہیں دکھا دیں کہ آئین کے اندر ایسی کوئی گنجاش ہے مجرم کو اجازت ہے یا نہیں ہے یہ تو آپ کہہ رہے ہیں بریسی صاحب آپ بھی سمجھتے ہیں علی طائر صاحب کہ مجرم کو الاؤ نہیں ہے اس طرح خطاب کرنا جی دیکھیں میں اس کے اندر تین باتیں ہیں میں پھر ڈسٹنکشن کروں گا پہلی بات تو یہ ہے کہ یاسین صاحب کی یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ ہر بندے کو یہ جو ہے وہ ازادی ہے کہ وہ اپنا جو ہے رائے کا اظہار کرے ایکسپریس کرے اپنے آپ کو بے شک وہ کنوکٹڈ فیلن ہی ہو کنوکٹڈ مجرم ہو لیکن پھر بھی وہ یہ تک کہہ سکتا ہے کہ میں سمجھتا ہوں قانونی طور پر مجھے سزا غلط دی گئی ہے یہ تو اس کا رائٹ آپ لے نہیں سکتے زبان تو آپ کسی کی نہیں کاٹ سکتے لیکن یہاں پہ دو معاملات اور بھی ہیں ایک معاملہ تو یہ ہے کہ کیا ہڈونگ کیا گیا اس کنٹری کے سینئر ترین ججز کو یہ نہیں بتایا گیا کہ نواز شریف صاحب یہاں پہ آئیں گے اور شاید ایک پولیٹیکل رنگ اس کو دیا جائے گا تو میں سمجھتا ہوں وہ ججز کو بھی کوشیس ہونا چاہیے سوشل یا پولیٹیکل فنکشنز میں جاتے ہوئے اور جو آرگنائزرز ہیں ان کو بھی اس بات کا خیال رکھنا چاہیے تھا کہ سپریم کورٹ کے ججز ہیں ہماری سپریم کورٹ ہے ہم نے ان کو سیاسی سوشل پولیٹیکل پولیسی فنکشنز سے ہم نے ان کو دور رکھنا ہے تیسری بات اس کے اندر یہ ہے کہ سے پیشو یہ نہیں ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کنوکٹیڈ ہیں بلکہ اس کے اندر ایک مسئلہ یہ ہے کہ right now he has also been declared as an absconder تو یہاں پہ ضرور ایک سوال آتا ہے کہ کیا اگر کوئی بندہ absconder ہو اور وہ law enforcement agencies کے سامنے یا کوٹ کے سامنے surrender نہ کر رہا ہو تو کیا پھر وہ جا کر اور کوٹس کو جو ہے وہ criticize بھی کر سکتا یا نہیں تو کئی ملکوں کے اندر میں آپ کو مثالیں دے سکتا ہوں کہ اس طرح کے gag orders لگائے گئے ہیں ایسے لوگوں کے اوپر جو کہ اس طرح کی بات کرتے تھے جس سے اداروں کو نقصان ہوتا تھا ملک کی sovereignty integrity کے اوپر کوئی سوالیہ نشان ہوتا تھا اور آئین کے اندر بھی جو ایک exception ہے وہ یہی ہے کہ اگر کوئی ملک کے خلاف اس کے اداروں کے خلاف بات کر رہا ہے اداروں کو scandalize کر رہا ہے ridicule کر رہا ہے تو وہاں پہ اس کا freedom of speech restrict ہوتا ہے اب یہ whether ان کی speech ایسی تھی کہ جس کو restrict کرنا چاہیے یا نہیں یہ factual analysis کے بعد ہی پتا لگ سکتا ہے کہ کہ speech میں میں آپ کو ایک مثال دوں کہ جیسے الطاق حسین نے جس طرح کی باتیں کی تھی اس کے اوپر وہ exception بالکل لگتی تھی تو ان کی speech آج تک روکی گئی ہے اور یہ speech بہت شکریہ اب ایسرالی طائر صاحب آپ کا عرفان جلائن صاحب یاسین عزار صاحب آپ کا بہت شکریہ اب آج ہم نے بات کی سب سے پہلے پیویس پارٹی کا 54 ویومی تاسیس تھا اور آج بڑا جلسہ پشاور پہ پاکستان پیویس پارٹی کی آنچ سے کیا گیا اس کے علاوہ ہم نے بات کی جناب رانہ شمیم چیف جج گلگت بلتستان کی حوالے سے کہ نیا مورڈ کہانی میں آگیا ہے یہ بھی